بسم اللہ الرحمن الرحیم شایدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ و اللہ و اللہ و اللہ وعلیہ لبیته طیبین الطاحرین المعسومین سیم東西 في الاراضین محدي المنتظر ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة اللہ علی آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحو اصدق القائلین قل لا اسألكم علیه اجرا الا المبدت فی القرب وقال مولانا ممقتدانا علی بن الحسین زین الآبدین لو ان نبی تقدم اليهم فی قتالنا کما تقدم اليهم فی الوسایہ بنا لمسدادوا علاما فعلوا فانا للہ وانا اليه راجعون صلوات تمام مومنین کی مشکلات سے نجات کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دنیا سے گزر گئے خصوصا ہم سب کے آبا وشداز وشدار اور جس جس مومن کی جو جو حاجت ہے اور جن جو مومنین بیمار ہیں خصوصا جن کے نام لیے گئے اور خصوصا وہ جوان کے جن کا برین آپریشن ہوا ہے اور ساتھ ہی کل ایک صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے برمحمد والمحمد صلوات کسی بھی نبی نے کبھی بھی اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا بے حکم خدابن تبارک وطالعہ مانگا اس مانگنے کا ذکر قرآن مجید میں ہے کسی روایت میں نہیں کہ اس کو ضعیف کہہ کے ٹھکرا دیا جائے اور اسی کی عملی اس آیت کو جھٹلانے کی عملی تفسیر نظر آئی بعد رسول اللہ سے لے کر آج تک خصوصاً واقع کربلا میں کیونکہ جس جس نے ظلم کیا اہل بیت پر در حقیقت اس نے قرآن کو ٹھوکر ماری قرآن کا انکار کیا خصوصاً اس آئے کریمہ کا قرآن کی کھل کے مخالفت کی اس کے بعد اور جس نے بھی اہل بیت سے مبدت نہیں کی مطمئن ہو جائیں کہ وہ بظاہر مسلمان لگتا ہے لیکن وہ کافر ہے اب کافر ہے سے کیا مراد یعنی اندر سے کافر ہے باہر سے مسلمان ہے یعنی منافق ہے ممکن ہے کوئی فوراں پکڑ لے ور کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تو کافر دو خسم کے ہوتے ہیں اندر سے کافر باہر سے کافر یہ ذرا اچھا والا ہے اندر سے کافر باہر سے مسلمان یہ خبیسترین مخلوق ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے منافق اور جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے صحیح مسلم کے بقول یا علی لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُنْ وَلَا يُبْغَذُكَ إِلَّا مُنَافِقُنْ اے علی جس نے بھی تم سے بغض رکھا جس نے بھی تم سے محبت کی وہ مومن ہے اور جس نے بھی تم سے بغض رکھا وہ کیا ہے منافق ہے پس یہ جو ہم نے بات کی تو یہ جو ہم نے بات کی کوئی نئی بات نہیں کی تھوڑا سا جھٹکہ لگا کے کی کہ وہ کافر ہیں پھر بیان کریں قطن کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں وہ ان سے والے کافر ہیں باہر سے مسلمان اندر سے کافر ہیں جن کو کہا جاتا ہے منافق اب ایسے کافروں سے کیونکہ وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اندر سے کافر ہیں باہر سے منافق ہیں وہ باہر سے مسلمان ہیں وہ بظاہر پاک نظر آتے ہیں بظاہر وہ مسلمان ہیں مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی بھی جانا ہے وہ اس کے احکامہ لگ ہیں تو یہ ایسے کنفیوز کرنے والی مخلوق ہے یہ کہ اندر سے کافر ملائکہ ان کو کافر ڈیل کریں گے اللہ ان کا حساب کتاب کافروں سے بتر کرے گا اب آپ تصور کر لیں کہ اندر کفر ہے قبر کے اور باہر لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں یعنی خود ابل سے لے کے آخر تک اہل ایمان کو کنفیوز ہی کر رہے ہیں اور وہ جو کافر ہے وہ کم سے کم کنفیوز نہیں کر رہا اور ہر اسلامی جنگ میں بھی جو پلاننگ کو خراب کرتے ہیں وہ یہ خراب کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو ہزار مسلمان ہیں پتا چلے کہ نہیں اس میں تو ایک ہزار آٹھ سو جو ہیں وہ اندر سے کافر ہیں تین سو مسلمان ہیں ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی ایک ہزار سات سو جو ہیں پتا چلا اندر سے کافر ہیں تین سو جو ہیں اسے مسلمان ہیں اب ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی دو ہزار فوج کی نہیں تین سو کی فوج کی بلکہ حقیقت یہ ہے تین سو کی فوج کی بھی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے تھی پلاننگ یہ کرنی چاہیے تھی وہاں ایک حملہ کرنے والے موجود ہیں تو ایک ہزار سات سو یہاں بھی موجود ہیں تو مقابلہ ان پانچ ہزار سے یا دو ہزار سے نہیں ہے ان پانچ ہزار پلس ایک ہزار سات سو وہ وہاں سے دور سے حملہ کریں گے یا اندر سے کریں گے مسئلہ تین اور پانچ کے مقابلے کا نہیں ہے مسئلہ تین اور چھ ہزار سات سو کے مقابلے کا ہے جن میں سے ایک ہزار سات سو اندر ہیں یہ ہیں منافقین کہ جن کو اتفاق سے ہم لوگ بھی سادہ لے لیتے ہیں جب روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی علی سے نفرت کرے وہ کیا ہے تین اس کے لئے اپشن ہیں ہم ان میں سے ایک کو زیادہ برا سمجھتے ہیں ایک یہ کہ جو بھی علی سے یا اہلِ بیسے دشمنی کرتا ہے یا تو وہ ولد الزنا ہے ولد الزنا کے لئے جو خاص لفظ ہے وہ سمجھیں کہ ہم کہہ نہیں رہے اب اپنے ذہن میں لے آئیں دوسرا کیا ہے ولد الحز اس ایام میں جس میں تعلق نہیں ہونا چاہیے اس زمانے میں اس کی خلقت کی ابتداء ہوئی ہے ہم اتفاق سے اس پہلے کو زیادہ برا سمجھتے ہیں کس کو کہ جو بھی علی کا دشمن ہے یا ولد الزنا یا ولد الحیز یا کیا ہے تیسرا بھی ہے منافق ہم کلچر کی وجہ سے اس پہلے کو زیادہ برا سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھیں وہ پہلے دوسرے جو ہیں وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوئے ہیں یاد رکھیں اب وہ جو پہلے دوسرے ہیں وہ جو ناجائز اولاد ہیں وہ اپنے اختیار سے نہیں ہیں وہ اگر توبہ استخبار کر لے تو معاملہ حل ہو جائے گا کس کی وجہ سے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ذہن میں ہے کہ ہر گناہ کی اولاد جہنم میں جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی اللہ کا موٹی و فرما بردار ہے تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ دشمن اہلِ بیعت کا تو پس یا وہ ولد الزنا یا ولد الحیض یا منافق اور منافق یاد رکھیں ان تینوں میں سے سب سے بتر مخلوق ہے کافر سے بتر مخلوق ہے شادی ہونے سے یا اس کی دفن یا غسل و کفن اور دفن سے جو بظاہر اکسلام کے احکام ہیں یہ تہارت سے نہ سمجھیں کہ وہ اچھا ہو گیا ہے بلکہ وہ خبیص سے خبیصتر ہو گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان وہ مسلمانوں کے لئے اندر چھپی ہوئی مشکل ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب جو بھی مولا عمیر المومنین سے محبت کرنے والا ہے اول تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ گناہ سے بچیں ہم گناہ کو پرموٹ نہیں کر رہے لیکن اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو وہ استغفار بھی کرے لیکن ساتھ میں خوش بھی ہو جائے کم سے کم میں ان دین میں سے تو نہیں ہوں اور خصوصاً منافق نہیں ہوں اور یہ ہم بتا چکے کہ دشمن مولا عمیر المومنین قطعن ہر فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور قاتل اور بدترین گناہان کبیرہ کرنے والے سے بدتر ہے یہ چیز بالکل کلیر ہونی جائے گی اس میں ذرہ برابر اگر تکلف کیا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی یاد رکھیں ہم نے گفتگو کی ذکر خداوند بارک وطالعہ پر اور بتایا کہ یہ کانٹیکٹ کے لئے ہم نے ڈسکس کیا اور کس لئے ہم نے ڈسکس کیا کبھی ہم نے اس کا خیال نہیں کیا کہ ہمارا ممبر چلے گا نہیں چلے گا کبھی اس کا خیال نہیں کیا بلکہ آپ کو وہ بتائیں کہ جب ہم نے اپنی ویب سائٹ بنائی اور سب سے پہلے عقائد شیعہ کو ہم نے ریکارڈ کر آیا تقریباً 2009 میں ہم نے اپنا اسٹیڈیو بنایا اور اُز زمانے میں سیون فائیف سکس سیون سے ہم دیکھتے تھے شیعہوں کا انٹرڈیکشن نہیں ہے یا ہمارے بعض نادان زاکروں کے کلپ ہیں یا دشمنوں کے کلپ ہیں تو ہم نے پہلے عقائد ریکارڈ کیا تو سارے ہمارے دوست اور چاہنے والے کہتے تھے کہ یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کر لیا کیونکہ لوگوں کے مجلسوں کے کلپ ہیں آپ کے بہت ہی سوفٹ طریقے سے گفتگو کے عقائد کے اور مشکل ڈسکسن ہیں اب آپ کی مجلسیں تو گئیں میں نے کہا گئیں تو گئیں اللہ مالک ہے ہمیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ عقائد تشیعہ کے اوپر ایک سیریز ہونی چاہیے وہ ہم نے کر دیئے باقی اللہ جانے باقی امام زمان کی ذمہ داری ہے پھر ہم نے سلسلہ شروع کیا تقریباً چار سو سے اوپر فقہ تشیعہ کے اوپر ریکارڈنگ کی وہ ڈیڑھ سو دو سال گیا آپ کو تاجب ہوگا اس دوران مجلسیں ہم نے بہت ساری چھوڑی بھی تھی وجہ کیا تھا کہ صبح سے لے کر تقریباً نو دس بجے سے لے کے پانچ چھے بجے تک لگاتار جو ہے ریکارڈنگ ایڈیٹنگ اور اس کے بعد ڈیزائننگ بہت سارے کام کرتے تھے ٹیم بنائی بھی تھی ہم نے پوری مجلسیں بھی چھوٹتی تھی باقی ہر روز لوگ ڈراتے تھے اب آپ کی مجلس ہے تو گئی اب آپ پر اسٹیمپ لگ جائے گی کیا فق بیان کرنے والے ہیں میں نے کہا اسٹیمپ لگ گئی تو ہوگا کیا اس میں ہیں آئمہ بھی ہر چیز بیان کرتے تھے میں نے عقائد بیان کر دی فق بیان کر دی یہ میں نے سمجھا مجھ پر ضروری ہے باقی اللہ مالک ہے اور اللہ کا شکر ہے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا آپ یاد رکھیں کہ یہ ذمہ داری یہاں پر بیٹھنے والوں کی کہ شیعوں کے کلچر کو واضح کریں ہم نے بتایا کہ سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے ہاں اللہ سے کانٹیکٹ یہ ہم نے ڈسکس کیا ملائکہ کو سلام کرنے کا موضوع شاید کبھی آپ نے نہ سنا ہو یہ ضروری تھا کہ شیعوں کو بھی پتا چلے پھر یہ ریکارڈ ہو کہ آگے بھی پتا چلے کہ ہمارے ہاں ملائکہ کا کتنا احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے ظاہر ہے ملائکہ کا تعلق ہمارے رسول اور ہمارے آئمہ سے ہے دوسروں سے توڑی ہے یہ ساری فضیلتیں لے کے جو ملائکہ آئے تو ظاہر ہے ہمیں زیادہ احترام کرنا چاہیے ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے پھر یہ کہ انبیاء تو انبیاء کی زیارت کا بھی ہم تو یہ سوچتے ہیں یا کبھی آپ نے سن لیا ہو نجف گئے ہو تو یاد رکھیں مولا امیر المومنین کی جب زیارت ہوتی ہے تو وہاں پر دو انبیاء کی زیارت ساتھ ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ دو کی قبر ہیں وہاں پر سلام ہو آپ پر اور آپ کے ساتھ دو جو ہیں کون؟ آدم و نو تو معلوم ہوا کہ ہمارے انبیاء کا احترام ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے آئمہ جو ہیں ان تمام انبیاء کے مشن کو بچانے والے ہیں ہمارے آئمہ کی فضیلت ہی یہ ہے کہ تمام انبیاء کے دین کو بچایا مولا امیر المومنین کی امامت تھی اسی لیے اور ارشاد ہوا اے حبیب اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے تم نے کوئی رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا یعنی آدم سے لے کے اپنے تکے تمام انبیاء کی زحمتوں کو تبلیغات کو خطرے میں ڈال دیا تو کل ہم نے پھر رسول اللہ اور اجداد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ہم نے ارس کیا کہ متن کے ادبار سے یہ سب سے بہترین زیارت ہے وہ زیارت آشور ہے کیونکہ وہ حدیث قدسی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے تین طرق سے تین طریقوں سے نقل ہوئی ہے اب بعض دفعہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ آج ہم صرف یہ بیان کریں گے کیونکہ اگر ہم اس وقت حدیث قصہ کی سنت کو بھی بیان کریں تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہم ایک ڈسکشن چل چکا ہے کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ جیس میں لان ہے اچھا تو کیا ہوگا لوگ ناراض ہو جائیں گے اچھا پھر کیا ہوگا ہوگا کیا پھر ناراض ہو جائیں گے تو اب تک جو اتنا ہم نے سپورٹ کیا ہر جگہ اور کرنا چاہیے تھا قطن کرنا چاہیے یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہر انسان کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے دوسری بات یہ جتنا ہے مسلمان فرقین سب ہمارے بھائی ہیں تو سوال کی پیدا ہوتا ہے مسلمان فرقین جو ہیں وہ فقط یہ تین چار کو تو نہیں مانتے وہ تو آپ سے تقاضہ کر رہے ہیں امر آ سے خبیص کو بھی مانیں پھر کیا ہوگا اچھا مغیرہ شرابی کو بھی مانیں پھر کیا ہوگا بلاخر کہاں تک آپ جائیں گے یہ سوچنا پڑے گا اب وہ ماویہ کے لئے بھی کہہ رہے ہیں اعترام کرو اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں یزید بھی جو ہے وہ خلیفہ مظلوم ہے اب یہ بریلویوں کی پوپلیشن ختم ہو جائے کہ نائنٹین فائف پرسنٹ اہل سنت یا نائنٹین نائن پرسنٹ اہل سنت اگر یہ یزید کے اور ماویہ کے ماننے یزید کے ماننے والے ہو جائیں اور پھر ہمیں یہ زبا کرنے لگیں کہ تم لوگوں نے محرم میں سیدنا کہہ کے اس کا ذکر کریں اور کہہ تم اس کی توہین کر رہے ہو جہاں پہ نعرہ ہوگا مرد آباد یزید کا ہم تمہیں ماریں گے تو پھر ہم یزید کے لئے بھی تیار ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جائیں گے کہاں تک اور ہمارے مراجعے نے قطعاً ڈسکشن سے منع نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں خصوصاً جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ایران میں نیشنل ہولیڈے کے طور پر ہے یہ جتنے پاگل قسم کے لوگیں یاد رکھیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ انقلاب کو مراجعے کو علماء کو در حقیقت ایک پلاننگ کے تحت دور کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اینے میں سے ایک آدمی بن کے آتا ہے سپر قسم کا آدمی سیاسی بن کے وہ نام لیتا ہے کسی مرجعے کا پھر آپ کے سامنے کہتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کیوں فلانے کو کہہ دیا آپ نے کیوں کیوں کر دیا آپ تیش میں آکے کیا کرتے ہیں پھر فوراں آپ کہتے ہیں کہ جی تو مجھے کہہ رہا ہے تو ٹھک سے آکے جو ہے وہ کسی نہ کسی مرجعے کی توہین ہو جاتی ہے خصوصاً کس کی خصوصاً آخام نہیں تو نہ سمجھیں کہ یہ ان کے دوست ہیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ملک کو ایک سسٹم کو ایک انقلاب کو یا ایک مرجعے کو بدنام کرنے کا ایک دفعہ گالی دے کے بدنام کیا جاتا ہے گالی اگر ان کو آپ کے سامنے کوئی دے گا تو آپ میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اس قسم کی باتیں کر کے کہے گا کہ وہ فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ خود گالی دے دیں گے تو یہ جتنے افراد ہیں یاد رکھیں یہ ان کو نہ سمجھیں دیندار ان کو نہ سمجھیں گے ان کا کوئی تعلق جو ہے مرکز تشیعہ سے یا شیعہ مملکت سے ہے یہ دیندار بن کر یہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے در حقیقت لوگوں کو مملکت تشیعہ سے مرکز علمی قم سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ بات بالکل کلیر ہے لہذا ایام فاطمیہ ایران میں منائے جاتے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں دس نہیں بیس نہیں سو نہیں دو سو نہیں ہزاروں کتابیں چھپیویں ہیں ہر سال چھپتی ہیں اس وقت تمام علماء اور مراجع جس طرح سے پہلے رواج تھا چہل حدیث کا اکثر غلماء باوجود یہ جاننے کے کہ یہ والا موضوع پہلے بھی چھپ چھپکا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جناب سیدہ کے بارے میں کچھ اشار لکھیں گے مظلومیت کے بارے میں ہم بھی جناب سیدہ کے بارے میں مظلومیت کے بارے میں کتاب لکھیں گے اپنے قلم سے وہ دشمن ہیں وہ سارے نہیں وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت یاد رکھیں حق اور باطل کو پہچاننے کی اہم ترین چیز ہے تو یہ چیز ذہن میں رہے اگر اس کو بیلنس کر کے نہیں چلے نہ گالی گلوچ اور نہ کسی کو ہمیں نہ گاؤو ماتوں کو سر پہ بٹھانا ہے نہ کسی گھدہ پتے کو سر پہ گھر پہ بٹھانا ہے سمجھے نہ گاؤ ماتا نہ گھدہ ٹائپ کا جو پتا جی ہو اس کو بھی سر پہ نہیں بٹھانا ہے پتا جی سمجزئے باب کو کہتے ہیں نہ گاؤ ماتا نہ گھدہ ٹائپ کا پتا جی یہ سب دوسروں کے ہیں دوسروں کی ماں ہو گی دوسروں کے باپ ہوں گے ہم نہ کسی گائے کو مسلط ہونے دیں گے اپنے اوپر نہ کسی گھدے کو نہ کسی خچر کو نہ کسی اور چیز کو یہ ہمارا حق ہے ایسے چلیں گے تو یاد رکھیں یہ شیعت باقی رہے گی ورنہ ایک دفعہ اس سے ملے تو اس کو چھوڑ دیا اگر آپ بعض ویڈیوز دیکھیں بعض ہمارے مذاہب اسلامی کی صورت وغیرہ کی ہمارے مسلمان فرقے سنیوں کے علاوہ آپ کو تاجب ہوگا اپنے پروٹیکشن کے لیے ننگے جین آدمی کے سامنے جو ہے ایسے 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 کر کے نعرے لگا رہے ہیں کیوں جان بچانی ہے بھائی آپ کو جان بچانے کے لیے اتنے گرگائیں کہ ننگے جین کے جسم کے گندے حصے کا احترام کریں گے آج آپ احترام شروع کریں گے کل یہ آپ کے موہ پہ پشاپ کرے گا وہ صاف بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہنا چاہیے آپ کو ننگا گھومنا ہے گھومی ہے ہم سے کیا تعلق اس کا ہم اگر انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو منع نہیں کریں گے لیکن آپ کو سوار نہیں ہونے دیں گے یہ ایک اہم پولیسی ہے زیارتِ آشور در حقیقت ایسی چیز ہے جو ہر دور میں اولیاءِ خدا اس کے ذریعے سے پرواز کرتے ہیں یاد رکھیں آج ہم صرف اس کو ڈسکس کریں گے علماء کی زبان سے کیونکہ اگر روایات کو ڈسکس کریں ٹھک سے کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کیونکہ ہم ساری دنیا میں جب بات کرتے ہیں پتہ ہے لوگوں کا دماغ کہاں چل رہا ہوتا ہے یہ تو ضعیف ہے اب کیا اس کا علاج ہوتا ہے یہی بتایا جائے نا کہ بڑے مراجع کیا فرماتے ہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھی آپ سے بھی کہہ دے گا پھر جائیں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے علماء کرام مراجع صفحہ ابل کے ہیں وہ اس زیارت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حدیثِ قدسی ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے زیارت کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے حاجتیں پوری ہوں گی درجانو قسم کے فضائل پھر فرماتے ہیں کہ میں اس کی زمانت لیتا ہوں اور یہ نقل ہوئی ہے میرے والد سے یعنی امام محمد باقر سے اور انہوں نے نقل کی کس سے اپنے والد امام زون الابدین سے انہوں نے نقل کی اپنے والد امام حسین سے انہوں نے امام حسن سے انہوں نے مولا میر المامنین سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حضرت جبرائیل سے حضرت جبرائیل نے اللہ سبحانہ وتعالی سے حدیث خود سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ علماء کا واقعا احترام کیا ہے اور ہم ایسے علماء کو مانتے ہیں آیات اللہ العظمہ بحجت کچھ کل میں نے ذکر کیا تو ظاہر نہیں یہاں پر کہ جب کتابیں لے کے گئے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ان کی زیارت ہوئی اور اس کے بعد آغا تقی مفتی شیعہ وہ بھی کراچی میں تھے مدرس امام حسین چلا رہے تھے مدرس امام حسین وہی ہے جو اس وقت ورنسر میں چل رہا ہے اسی کی ایک برانچ کراچی میں تھی انہوں نے بھی کچھ کتابیں اپنے والد کو بھیجوائیں تھی کچھ کتابیں ان کیاں دینے گئے ان سے زیارت ہوئی کچھ کتابیں ان کیاں دینے گئے ان کی زیارت ہوئی ان کیاں بلکل گھر جیسا آنا جانا ہو گیا کیونکہ نہ ہم ان کو جانتے تھے اتنا جانتے ہوتے تو ہم بھی شرماتے بعض دفعہ نہ جاننا فائدے میں ہوتا ہے نہ ان کو جانتے تھے یعنی بعض دفعہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جس مقام کے یہ تھے جس عمر کے یہ تھے میں بھی کسی کو اتی دیر نہیں برداشت کر سکتا وہاں لوگ ان کے پاس آتے تھے ٹائم لے کے ہم ایسی چلے جاتے تھے کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ گھر کا معاملہ ہے تو وہاں پر اتفاق سے جو پہلا پہلا سوال تھا ہمارا وہ یہی تھا کہ جی نماز اور روزہ اور واجبات تو پتہ ہی ہے حرام سے بچنا ہے یہ تو پہلی چیز ہے اور یاد رکھیں یہی پہلی چیز ہے اور ہمیشہ اس کے بارے میں توجہ دلاتا ہوں کہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کسی کنسٹریکشن کمپنی والے سے یا سیول انجینئر سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ چار سو گس کا گھر ہے تو یہ ڈبل اسٹوری بنانا ہے تو بتا دیں کتنے کا بنے گا تو اس نے کہا کہ یہ جو چار سو گس کا گھر ہے جس کے اتنے کمرے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے مثال کے طور پر یہاں کا گھر حساب لگا لیں مثلا ان اس نے کہا کہ جو پہلا فلور ہے کہ جس کو بریٹیچر کے حساب سے گراؤنڈ اور امریکن کے حساب سے فرسٹ کہا جائے گا یہ بنے گا فرس کہنے تین لاکھ کا اور جو دوسرا ہے وہ بنے گا ایک لاکھ کا تو ہم اس سے کہیں کہ ایسا کرو یہ نیچے والا تو چھوڑ دو فیلحال اوپر والا بنا دو کیونکہ نیچے جو ہے وہ پلنٹ کا پلر کا اتنا خرچہ آ رہا ہے اوپر کا بنا دو تو یاد رکھیں اوپر کا جب بنے گا جب نیچے کا ہوگا مستحبات کے نتیجے جب نکلتے ہیں جب واجبات ہوتے ہیں تو واجبات پر عمل حرام سے بچنا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے لہٰذا میں نے خود سوال کیا آیت اللہ الرزمہ محتشیہ سے آیت اللہ الرزمہ بحجت سے کہ کیا کیا جائے آپ کو تعجب ہوگا ان تمام حضرات نے زیارت جامعہ و زیارت آشورہ زیارت جامعہ زیارت آشورہ اب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ الرزمہ بحجت یعنی یقین جانے کچھ عرصے پہلے تک کلمیں بتا چکا کہ یہ جو بعض کرامتیں ظاہر کرتے ہیں یہ اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ سامنے والا اپنی اوقات میں رہے بعض دفعہ یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے ہو ٹھہر کے ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے دل میں شک آگیا ہے لوگ میٹریلسٹ ہو جاتے ہیں تو شک کرنے لگتے ہیں اور یہ بزرگ بعض دفعہ کرامت دکھاتے ہیں تاکہ آپ کا ہمارا شک ختم ہو جائے ان کو دکھاوے کا شوق نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں شک کر رہے ہو میں اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا حتیٰ ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہونے کو اپنی فضیلت سمجھتا ہوں یہ دیکھو میں نے کیا کیا اب تمہیں سمجھ میں آیا جب میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ کیا ہوں گے تو آیت اللہ العظمہ بحجت کے جو استاد تھے وہ تھے حضرت آیت اللہ العظمہ سید علیہ قاضی تبا تبائی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسے لوگ ان چند صدیوں میں نہیں گزرے اب ان کا عالم کیا تھا آپ کو تاجب ہوگا آگے بحجت کے بارے میں بھی ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ کبھی ان کو یہاں دیکھا گیا کبھی ان کو ماں دیکھا گیا یہ والی چیز جو محمد والے محمد میں صحیح معنی میں فنا ہو جائے اس کے لئے کچھ نہیں ہے حتی بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کرامت ہی نہیں ہے یہ تو ایسا ہے جیسے جیب سے چنہ نکال کے کھانا اینن یہی جملے ہیں یہ جو چیز یہ تو کرامت ہی نہیں ہے یہ تو ایسا ہے جیسے جیب سے چنہ نکال کے کھانا اب یہ آیت اللہ العظمہ سید علیہ قاضی تبا تبائی کیا ہے تو فرض آپ کوئی واقعہ بیان کریں کہ آیت اللہ العظمہ خوئی جو آگے بہجہ سے سینئر تھے علامہ تبا تبائی اس سے بھی تھوڑا سینئر تھے علامہ تبا تبائی سبب بنے تھے آگے خوئی کے انٹرڈیکشن کا آیت اللہ سید علیہ قاضی تبا تبائی کے پاس اور سبب بنے تھے آیت اللہ حسین قاضی تبا تبائی جو آگے قاضی تبا تبائی کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کے دوست تھے آگے خوئی کے یہ والا واقعہ حسین قاضی تبا تبائی نے بیان کیا ہے کہ جو کم میں تھے اور اسی واقعے کو کم کے مختلف علماء نے بیان کیا ہے خود آیت اللہ حسین قاضی تبا تبایی سے انہوں نے خود آغای خوی سے سنا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آغای سید علی قاضی تبا تبایی نے فرمایا کہ میرے گھر آنا آغای خوی ان کے پاس گئے ان کے شاگر تھے اور آغای خوی نے کو کچھ انہوں نے آمال بتائے تھے کہ یہ آمال انجام دو اس کے بعد فرمایا گھر آنا جب یہ گھر آئے تو آغای خوی سے انہوں نے فرمایا کمرے میں بیٹھوں میں آتا ہوں جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے اس طرح سے اشارہ بھی نہیں ایسے کہا کہ دیکھو تو آغای خوی نے دیکھا کہ ان کی جوانی نظر آ رہی ہے بڑی تیزی سے اس پر بڑھا پتاری ہونے لگا ایک دم سے ان کی اردگرد درس میں لوگ بڑھنے لگے ایک دم سے ان کی ڈاڑی سفید ہونے لگی ایک دم سے انہوں نے پتا چلا کہ ان کی توزیل مسائل چھپ گئی ہے دنیا بھر میں ان کی تقلید شروع ہو گئی ہے ایک دم سے انہوں نے پتا چلا ان کی عالمیت کی شہرت ہو گئی ہے ایک دم سے انہوں نے محسوس کیا یہ چیزیں اتنی تیزی سے ہوئی اور آغا خوی کا رنگ بدلنے لگا اور بالکل عجیب و غریب سکیفیت ہو گئی پچیس سال کے تھے اور اپنا بڑھاپا دیکھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دم سے میں نے کیا دیکھا کہ حرم مولا امیر المومنین سے ندہ بلند ہو رہی ہے ارتحل الاللام الجلیل القدر آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم موسوی الحوی میری موت کا اعلان ہوا وہ میں خود سن رہا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے جنازے میں صرف کم لوگ تھے بہت اور میں پریشان ہو گیا سوال بھی نہیں کر پایا کہ میرے جنازے میں اتنے کم لوگ کیوں تھے وجہ کیا تھی وہ پہلے بتا دیں صدام نے پورا کرفیو لگا دیا تھا صرف آغا سستانی آغا مرزا علیہ غروی چند صفحے اول کے شاگر تھے ان کے بچے وغیرہ تھے دس بارہ لوگ کل آغا فورے فرماتے ہیں اگدم سے گھبرا کے کہ پہلے کوئے ظاہر پچیس سال کا جوان اپنا بڑھاپا دیکھ رہا ہے اپنی مرجائیت کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا بھر میں میری تقلید ہو رہی ہوگی آغا سید علی قاضی طبع طبعی فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ گھبراتے تو میں تمہاری قبر دکھاتا پھر برزق دکھاتا پھر محشر دکھاتا یہ کوئی بڑی چیز ہے ہمارے لئے بہت بڑی ہے لیکن جو فنا ہو جائے مولا امیر المومنین نے اس کے لئے کچھ نہیں ہے حسن کچھ نہیں ہے یہ گھبرائے وے آئے ان کا حال عجیب تھا انہوں نے سنایا اپنے استاد ان کو آغا حسین قاضی کو اب یہ آغا قاضی طبع طبعی یہ آدمی ہیں یہ کیوں ہم نے بتایا پتا چلے کہ یہ ہے کوئی یہ والا نہیں ہے جو کسی کام کا کرم کرنی ہے جو یہاں بیٹھا ہے نا یہ بات ہو رہی ہے سید علی قاضی طبع طبعی کی بات ہو رہی ہے اور آج کل میں تصور کرتا ہوں کہ واقعا یہ جو اس وقت علامہ طبع طبعی کی اور خصوصاً علامہ طبع طبعی کی اتنی گو کہ شہرت نہیں ہوئی ہمارے زمانے میں اور اس زمانے میں جو آپ سب نے سنا ہوگا آغا عیت اللہ العظمہ بہجت کی جو شہرت ہوئی جبکہ ان کی زوجہ خود بتاتی ہیں یہ اتنا چھپاتے تھے یہ ان کے بچے بتاتے ہیں چھپاتے تھے بعض دفعہ میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اتنا کیوں مشہور ہو رہا ہے جبکہ وہ چھپاتے ہیں آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر انہوں نے اس وقت یہ اجازت نہ دی ہوتی ایک بہت بڑی تعداد شیعت میں شک کرنے لگتی خصوصاً جو اپنے آپ کو بڑا نظریاتی اور فلانا 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 سمجھ دیں ان کا جو تھوڑا سا دین باقی ہے اور آئمہ کی کرامت کے بارے میں جو ان کا یقین باقی ہے یاد رکھیں وہ کتابوں کی وجہ سے نہیں یہ آغا بہجت کی وجہ سے وہ آغا بہجت نے یا کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ اگر آپ کو کوئی حسرت ہے کوئی خواہش ہے دنیا میں آنے کی وہ فرماتے ہیں ایک حسرت ہے خواہش ہے کہ کاش میں نے وہ کیا ہوتا آپ جانتے ہیں کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں زیارتِ آشور دن میں صرف ایک دفعہ پڑھتا تھا ایک کاش میں کئی دفعہ پڑھتا فارغ آدمی نہیں تھے وہ ایک کاش میں زیارتِ آشور دن میں کئی دفعہ پڑھتا مجھے یہی حسرت ہے مجلس کے بارے میں آغا سید علی قاضی آپ جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں ان کے تمام شاگرد فرماتے ہیں کہ مجلس میں ہم سب کو بٹھاتے تھے لوگوں کو بٹھاتے تھے اس مقام کا آدمی اور وہ جوتوں کو سعی کرتے تھے ذکرِ خداون تبارک وطالعہ میں اس وقت مصروف ہوتے تھے بعض شاگردوں نے پوچھا یہ جوتے آپ سیدھے کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس محفل میں ملائکہ ہیں ان کو میں گواہ قرار دیتا ہوں کسی اس کا گواہ؟ ازادارہ نے امام حسین کی جوتے کون کر رہا ہے؟ وہ قاضی طبع طبعی جناب قاضی طبع طبعی سے بعض شاگردوں نے کہا کہ رات کو بعض دفعہ دیر تک مجالس ہوتی ہیں اور نماز شب مشکل ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کیا فرمایا انہوں نے؟ ان کی پہلی نصیت تھی پہلا جو ان کا حکم تھا نماز تحجد تھی یہ واجبات کے بعد کی بات ہو رہی ہے لیکن ان شاگردوں کو انہوں نے پتا ہے کیا فرمایا؟ نماز تحجد قضا ہو جائے ہونے دو جو برکت مجلس میں بیٹھنے کی ہے وہ نہیں ملے گی نماز تحجد دن میں قضا کرو پھر چھوڑو نہیں قضا کی نیت سے پڑو نماز تحجد ہی قضا بھی ہے وہ فرماتے تھے اس محفل کو نہ چھوڑو قضا کرو یہ آغای سید علی قاضی طبع طبعی انہیں کی شاگرد آیت اللہ اللہ علامہ طبع طبعی آغای وجدانی فقر ان سے انہیں لما پڑی تھی وہ فرماتے تھے کہ ایک دن آشور کے دن میں نے کیا دیکھا علماء آشور میں قوم وغیرہ میں قبرستان مہت جاتے ہیں بہت سے مراد کچھ لوگ جاتے ہیں معذرت بہت نہیں عزداری کچھ لوگ جاتے ہیں کہ فاتحہ پڑھیں اپنے ماباپ کو یاد رکھیں تو بالکل مدرس حجتیہ کا پل کروز کر کے قبرستان اسے کہتے ہیں قبرستان ہے حاج حسین وہ کہتے ہیں کہ علامہ طبع طبعی قبرستان میں تنہا تھے اور کہیں بیٹھے ہوئے سے اور گریہ فرما رہے تھے میں گیا میں نے جا کے سلام کیا اب یہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا ممکن ہے آج جو انحراف چل رہے ہیں یہ جانتے ہوں کہ یہ نسلوں میں شک ڈالا جائے گا ممکن ہے آغاہ ویجدانی کو مضبوط کرنے کے لئے کیا ہو جو بہت نیک تھے آغاہ ویجدانی ویجدانی فخر اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ آغاہ علامہ طبع طوائی بہت ہی حسن و ملال سے ایسے بیٹھے وید گریہ فرما رہے تھے میں گیا میں نے سلام کیا انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں تو بس ہو گئی ہاں آشور ہے دس محرم ہے یہ ڈیٹھ ہے نہ معاملہ یہ نہیں تھا فرماتے ہیں میں معلوم ہے کیا دن ہے یہ تب ظاہر انہیں ہاں کہہ کے سمجھ گئے کچھ بڑی بات ہونے والی ہے انہوں نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جب اہل بیت پر مسئیبت ٹوٹی اس وقت تمام عالم حستی گریہ کر رہا ہے آپ جانتے ہیں تمام عالم حستی یعنی تمام مخلوقات خدا بن تبارک و تعالی گریہ کر رہی ہیں ہو گئی بات اتنی سی بات علامہ تبا تباہی نے ایک پتھر اٹھایا بقول آگے وجدانی فخر کے چھوٹا سا پتھر اٹھایا پتھر اور بہت ہی نعیف و لاغر تھے علامہ تبا تباہی پتھر تو آپ بھی نہیں توڑ سکتے انہوں نے پتھر کو توڑ دیا ایسے کہتے ہیں دیکھو یہ بھی گریہ کر رہا ہے اس پتھر میں سرخ خون نکلا اس وقت اب آپ کہیں گے آپ پتھر توڑے نظر آئے گا خون نہ یہ ایسا ہے جیسے کہ آیت اللہ لزمہ علامہ امینی علامہ امینی نے اس کو لوگ نہیں جانتے امامت پر وہ کام کیا ہے غدیر لکھ کر جو بے مثال ہے اور ان سے بڑھ کر کام لکھنا اسے ہوا ہے کہ جنہوں کو ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں بڑا فیشن ہے یہ کہنا کہ جی انڈیا میں جاہل مولوی تھے پاکستان کے مولوی جاہل تھے ہاں پاکستان بنایا اس کے بعد علم کم ہو گیا انڈیا میں ماضی میں ایسے علماء تھے کہ جو پوری تاریخ غیبت سغرہ کبرہ میں نہیں آئے ہیں بعض سارے نہیں ان میں سے تھے ایک آیت اللہ العظمہ میر حامد حسین موسوی لکھنوی ان کے فرزن تھے آیت اللہ العظمہ میر ناصر حسین لکھنوی ان کے دو بیٹے تھے سعید الملت و نصیر الملت ہم بات کر رہے ہیں حامد حسین صاحب کی اور ناصر حسین صاحب کی انہوں نے امامت پر کتاب لکھی ہے ابقات الانوار اس سے بڑی اور مضبوط کتاب پوری دنیا تشیع میں ابل سے لے کے آخر تک آج تک کسی نے نہیں لکھی ہے سمجھا یہ علامہ تبا تباہی اس طرح سے توڑتے ہیں کہتے ہیں کہ پتھر گریہ کر رہا ہے یہ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے سے آیا آپ ہم مدینے گئے ہیں صحیح علامہ امینی جب مدینے سے آئے ان کے خاص شاگرد نے سوال کیا لیکن یہ خاص شاگرد خاص ہوتے ہیں یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ وہاں کیا دیکھا آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مدینے میں کیا محسوس کیا آپ جانتے ہیں علامہ امینی نے کیا جواب دیا آج بھی علماء اس کو بیان کرتے ہیں ان کا دل پھٹتا ہے ان کے جواب کے اوپر وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مدینے میں آج بھی کیا حضرت فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے وہ آواز آپ کو ہمیں نہیں آئے گی آواز آ رہی ہے اب یہ جو موجزہ تھا علامہ تو موجزہ تو نہیں موجزہ یہ ایک ولایت کا جلوہ ہے یہ جانتے ہیں اس کی ایک مثال یہ کچھ بھی نہیں ہے اور رسول اللہ کے لئے واقعا کچھ بھی نہیں ہے ایک ڈسکشن آتا ہے کہ یہ جو اشرف الانبیاء نے ہاتھ پر کنکریاں لیں اور کنکریاں اللہ کی وحدانیاں اور ان کی نبوت کا ذکر کرنے لگیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کروایا تھا ذکر کروایا تھا تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں نا کروایا نہیں تھا کر تو یہ رہی ہیں سنوایا تھا سمجھے فرق ذکر تو یہ کر رہی ہے اب یہاں ایک چیز ٹچ کرتے ہوئے گزریں ان من شائن اللہ یسبح بحمدہی ولیکن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس فرق جتنی کائنات کے ذرے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اگر رسول اللہ ہمیں سنوا دیں تو وہی والی بات ہوگی کہ سنوا دیا تو در حقیقت معجزہ ذکر کروانا نہیں ہے ولیکن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم اس تصویح کو سمجھ نہیں پاتے یہ جو کنکریاں تھیں یہ ذکر تو کر ہی رہی تھی لیکن ہم سن نہیں رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دیا انہی علامہ مجلسی کا علامہ امینی کا سادھے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی انہی علامہ امینی کے فرزند فرماتے ہیں اور تفاق سے ان کے ایک فرزند ہمارے استاد بھی تھے بہت قابل آدمی آغا احمد امینی ان کا بھی ایک واقعہ ہے نوی کے جشن سے ریلیٹڈ کہ میں خود ہلکے رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ وہ کبھی بعد میں بیان کریں گے ان کے صاحب زادے فرماتے ہیں کہ ایران عراق کے جب حالات خراب تھے پہلے بھی خراب تھے مشکل سے جانا ہوتا تھا تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ان کی وفات کے کئی سال کے بعد اور بہت اچھے عالم میں دیکھا اور سوال کیا کہ یہ جو آپ کا اتنا اچھا عالم ہے کیا چیز زیادہ کام آئی وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ تصبر کریں وہ کتاب نایاب کتاب ہے اس جیسی کتاب بڑی مشکل سے کوئی لکھے گا دوبارہ یعنی الغدیر جو تقریبا گیارہ بارہ تیرہ جلدوں میں اس سنہ چپی ہے کہ الغدیر کی وجہ سے ہے یہ فرماتے ہیں ہاں سب کا فائدہ ہے لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ زیارتِ آشور کی وجہ سے ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حالات خراب ہیں دعا کریں کہ ہم حرم امام حسین میں ہو لیں ان کے بیٹے خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں دعا کریں کہ ہم ہمیں زیارت نصیب ہو اس وقت حالات خراب ہیں ران اراخ کے تو وہ جواب میں دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر تمہیں ذریعہ امام حسین کے پاس جانے کا ثواب چاہیے تو کسی بھی جگہ جہاں مجلس ہو رہی ہے چلے جاؤ سلوات پڑھیں برمحمد والے تو روشن فکری میں موڈرن ازم میں پولٹیشین بننے کے چکر میں چیزوں کو نہ چھوڑیں کیونکہ ہر روز ہمارے دشمنوں کی ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی جائیں ہاں کسی کو گالی گلوچ نہیں علمی گفتگو یہی آیت اللہ العظمہ بحجت ان کے گھر میں ہر جمعہ کو مجلس ہوتی تھی اور اب سے نہیں ہو رہی ہے ان کے بچوں کے بغول ہمارے بچمن سے ہو رہی ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک اس مجلس میں کبھی بھی کوئی بھی آدمی ممبر پر ان سے بہتر نہیں گیا ان سے بہتر گیا ہوگا نہ کبھی نہیں گیا نہ عمر میں ان سے زیادہ نہ علم میں ان سے زیادہ نہ معرفت میں ان سے زیادہ ہم نے یہ مشاہدہ ان کا کم سے کم پچاسی سال کی عمر سے لے کے آخر زمانے تک جو ان کو دیکھا وہ آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک زمین پہ بیٹھتے تھے اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلحتاں دروازے کے پاس بیٹھتے تھے تاکہ زیادہ ذلت محسوس ہو اور اسی طرح سے جوتوں کے پاس بیٹھتے تھے اور اسی طریقے سے ان کا دروازہ اتنا چھوٹا تھا لکڑی کا کہ آتے جاتے لوگوں کے پاؤں ان کے گھٹنے سے ٹکراتے تھے میں نے خود یہ احساس کیا ان کی سیرت اور سنت کو دیکھتے ہوئے ان کے بڑوں کی باتوں کو سنتے ہوئے کہ یہ جانبوچ کے بیٹھتے ہیں ان کے لیے فضیلت ہے پاؤں ٹکرانا لوگوں کے اب آپ تصبر کریں کہ وہ یہی فرماتے تھے کہ جو برکت یہاں سے ملتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتی ہے وجہ کیا ہے وجہ ملائکہ کا نزول ہے یہ جو ہم اتنا ملائکہ ملائکہ کر رہے تھے ملائکہ اس جگہ آ کر فخر محسوس کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا نور آتا ہے وہاں وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا لطف و کرم ہوتا ہے بعض دفعہ تشریف لاتی ہیں جتنی پاک مجلس ہوگی وہ تشریف لائیں گی اب یہ حضرات جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں یہ چار گھنٹے جو بیٹھیں اپنا کام چھوڑ کے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم پڑھائی کرتے یہ کرتے یہ کرتے وہ بھی ضروری ہے لیکن اپنی روح کو چارج کرنے کے لیے ان ملائکہ اور انبیاء کی روحوں کے درمیان اور آئیمہ علیہ السلام کی روحوں کے درمیان اور خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کے درمیان یا ان لوگوں کے لطف و کرم کے درمیان بیٹھنے کا وہ ثواب ہے وہ فائدہ ہے وہ رون نورانیت ہے جو کہیں نہیں مل سکتی نجف کے قالم نے خواب میں دیکھا آیت اللہ حبیب اللہ شرازی کو معذرت ملک الموت کو خواب میں دیکھا ملک الموت کو انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ میں شراز سے آ رہا ہوں حبیب اللہ شرازی کی روح کو قبض کر کے اور اللہ نے ان کو اتنے قصر دیئے اتنا یہ دیا ہے اتنا یہ دیا ہے اتنا یہ دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ تو بہت بڑے عالم تھے بہت ان کا مقام تھا تو انہوں نے جواب دیا نا 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 یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہیں وہ پچھلے تیس سال سے ایک دفعہ بھی انہوں نے زیارتِ آشور قضا نہیں کی تھی اس کی جزا ہے اب انہوں نے ٹائم وغیرہ لکھا پتا چلا اتنے اتنے دن کے بعد پتا چلا کہ اس اس تاریخ کو حبیب اللہ شرازی کا شراز میں انتقال ہوا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو آئمہ کے عشق کو کہ پھر ہم ارز کریں کہ جو معرفتِ خدا خدا سے کانٹیکٹ ملائکہ ملائکہ سے کانٹیکٹ انبیاء انبیاء سے کانٹیکٹ ممکن ہے باس کو خوشک لگاؤ لیکن یہ در حقیقت اصلِ تشیع یہ ہے کہ ہر وقت ہم آئمہ سے انبیاء سے ملائکہ سے خدا سے کانٹیکٹ میں رہیں ان کی محفل میں رہیں ان کی محفل میں رہیں اور ان کو اگر بلانا ہو تو یاد رکھیں کہ سب سے بہترین چیز ان کو بلانے کی ہے اس کا ذکر کے جس نے اپنا سب کچھ قرمان کر دیا کیا کیا قرمان کر دیا ہے تو آپ کو علمی طریقے سے ایک چیز ڈسکس کریں کہ ہمارے ہاں جب نبوہ تر امامت کی بات ہوتی ہے آج پھر دو چار منٹ پانچ منٹ اوپر ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کہ انبیاء اور آئمہ ہر صفت میں آگے ہوتے ہیں ہر صفت میں اسی میں ایک صفت آتی ہے صفت غیرت غیرت میں بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں رسول اللہ کو معلوم تھا میری اس نواسی کو اسیر ہونا ہے رسول اللہ کے لئے سخت امتحان تھا رسول اللہ کو معلوم تھا میری اس نواسی کے ہاتھ میں بھی رسیاں بندیں گی مولا عمیر المومنین کو جلوہ دکھایا گیا انہیں معلوم تھا میری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندیں گی جناب السیدہ کا شدید امتحان تھا ان کو بتایا گیا تمہاری بیٹیوں کو اسیر کیا جائے گا جناب السیدہ کے لئے سخترین امتحان تھا میری بیٹیوں کو امام حسن کو معلوم تھا امام حسن جب نکلے ہیں تو اس چیز کو جانتے ہوئے نکلیں ایسا نہیں تھا کہ اچانک یہ ہو گیا امام حسن نے یہاں تک قربانی دی ہے آج کا دن اصحاب کی قربانیوں کا دن ہے دو کا ذکر کرتے ہیں کچھ کا اور ذکر کرتے رہیں گے جن کا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے سوچا تھا کچھ اور کا بھی ذکر کریں گے آج ہم ذکر کرتے ہیں جناب زہر بن قین کا اور جناب وحب بن وحب اور بعضہ کا بیان ہوا وحب بن عبداللہ یا وحب کلبی یہ دونوں وہ ہیں کہ جو امام حسن کی راہ پر نہیں تھے ایک یعنی زہر بن قین عثمانی تھے یعنی اہلِ بیت کے مخالف تھے یہ لوگ مولا علی کے خلاف تھے معاویہ کے طرف داروں میں سے تھے اور راستے میں جب امام حسین کے ملے تو امام حسین نے ان کو پیغام بھیجا اور بلایا اور ان کو ایک اچھا نہیں لگا تھا جانے کو تیار نہیں تھے ان کی زوجہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو ملو بلاخر فرزند رسول اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ امام کے اسی ملاقات کے بعد عاشق ہو گئے پہلے خیمے دور لگاتے تھے مختلف منزلوں میں اب انہوں نے فوراں کہا کہ خیمہ قریب کیا جائے بیوی سبب بنی پھر وہاں پر ایک عیسائی خیمہ لگا ہوا تھا کہ جس میں دو خواتین تھیں امام حسین علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور ان عیسائی خواتین سے بات کی کہ کہاں کہہ راتا ہے بیٹا کہاں ہے بیٹا بھی تھا ان کا کون بہب کہیں گئے بھی تھے اس وقت کوئی کام ہے جنابِ حُر کو پانی پلانے کے لیے موجزہ نہیں دکھایا ہاں علمِ غیب سے کام لیا منزلِ زبالہ سے کہا کہ پانی بھرو اور اس کے بعد ان کو کھل کے پانی پلائیا حتیہ گھڑوں کو بھی اور جو پانی نہیں پی پا رہے تھے ان کو خود اپنے ہاتھ سے اور مش سے پانی پلائیا لیکن ان ماں بیٹیوں ساس اور بہو سے سوال کیا کوئی کام ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں پانی چاہیے امامِ حسین کے لیے قریب کے خیمے سے پانی لانا ممکن تھا لیکن یہاں پر انہوں نے کیا فرمائے امامِ حسین علیہ السلام نے کیا کیا ایسے کر کے زمین سے مٹی ہٹائی اور یہاں سے تازہ پانی نکلا یہ چیز سبب بنی کہ یہ عیسائی تھے لیکن فوراً انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہے مسیحہ کا ہاں یہ وارث عیسیٰ ہے یہ وارث آدم ہے وارث ابراہیم ہے وارث موسیٰ ہے وارث عیسیٰ ہے انہیں کے فرزن کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے ایک وقت آیا کہ جیسی بیٹا آیا اس نے یہ پانی دیکھا زمین سے تازہ کہا یہ کیسے کہا کہ یہ وہ بیٹا فوراً آیا یہ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے یہاں ان خاتون کی وجہ سے اور یہاں ان دونوں نے فوراً بیٹے کو تیار کیا یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے چشمہ دیکھ لیا یہاں پر ان دونوں کا ایمان اتنا قوی ہو گیا کہ رات کو کبھی زہر کی زوجہ اپنے شہر سے کہہ رہی ہیں فرزند رسول سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ حسین قتل ہو جائیں اب یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ بچ جائیں گے یقین ہے کہ قتل ہو جائیں گے یہاں پر معاملہ یہ قتل پہلے ہونا ہے یہاں پر یقین ہے کہ فرزند رسول کو قتل کیا جائے گا بحث یہ ہو رہی ہے کہ تمہیں پہلے قتل ہونا ہے بیوی کہہ رہی ہے اور جب نوبت آتی ہے جناب وحب کلبی کی تو ان کی والدہ کہتی ہے تمہیں قتل ہونا ہے مجال ایسا نہ ہو کہ یہ پہلے قتل ہو جائے پہلے تمہیں قتل ہونا ہے پہلے تمہیں قتل ہونے کے بعد مجھے سرخ روح کرنا ہے میں تم سے راضی ہوں گی کس صورت میں کہ پہلے قتل ہوگے ایک لحظہ آیا کہ بیوی تھوڑی سی بیچاری پریشان ہوئی کیونکہ روایات میں نقل ہوا ہے کہ بیس دن سے کم ہوئے تھے اس کی شادی کو باز اگر بیان ہوا سترہ دن اب سترہ دن شادی کو ہوئے ہیں یہ لوگ راستے میں ہیں اسی راستے میں اب شہر کو پربانی دینی ہے بیوی تیار تو کر رہی ہے یہ پچیس سال کے بیوی کا نام ہانیہ ہے اٹھارہ سال کی ہے شہر اور بیوی کے رغبت کو دیکھیں اور اس معاشرے میں دیکھیں کہ جہاں پر سالوں رشتے چلتے تھے پھر شادییں ہوتی تھیں اس زمانے میں عیسائیوں میں بھی پردہ ہوتا تھا اتنا ایسا نہیں تھا محل ایک وقت آیا کہ بیوی انہیں تھوڑا سا پریشانی گذار کی ہے ماں کہتی ہے خبردار اس کی بات نہ سننا بیوی کہتی ہے ایک شرط شرط یہ ہے کہ جنت میں بیرے بغیر نہیں جانا جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کے بھی یہی کہا کہ میری شفاعت کرنی ہے میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گی اور اس کے ساتھ کہا کہ اگر میں زندہ رہ جاتی ہوں اس کے بعد تو پھر ایک شرط ہے میں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ رہوں گی ان کی خدمت کروں گی یہاں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ کیا یہ ذہن میں آیا تھا کہ حسین کی بیٹیوں کی چادریں رہ جائیں گی کیا یہ سمجھیں تھیں کہ حسین کی بہنوں کی چادریں رہ جائیں گی تو ممکن ہے جواب آئے نہیں میں نے تو شہر کو قربان کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے بھی اسیر ہونا ہے لیکن میں اسیری میں بھی زینب اور امہ کلسوم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں رقیہ اور سکینہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں عجرکملاللہ رات کی تاریخی میں جناب زہر کی زوجہ بھی سمجھا رہی ہیں شہر کو کہ حسین سے پہلے قتل ہونا ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ قتل ہونا ہے جان دینی ہے معاملہ اس وقت یہ ہے کہ حسین سے پہلے جان دینی ہے یہاں پر بھی ماں کا یہ سلسلہ کیا چل رہا ہے کہ حسین سے پہلے جان دینی ہے بیوی کہہ رہی ہے حسین سے پہلے جان دینی ہے رسول کی بارگاہ میں مجھے سرخ رو کرنا ہے عجب ماں ہے عجب بیوی ہے جناب زہر کے کچھ مسائب بیان کر کے جناب وحب کے مسائب تک آتے ہیں ایک وقت آیا کہ جناب زہر عشقیہ کے سامنے گئے خدبہ دیا رسول اللہ مولا عمیر المؤمنین امام حسن امام حسین کا ذکر کیا ان کو آقبت سے ڈرائیا ان لوگوں نے جانتے ہیں کیا جواب دی اے زہر کل تک تو تم شیعہ عثمان تھے کہا کل تک جو تھا ستھا آج میں حسین کا غلام ہوں اس کا چاہنے والا ہوں اور جناب زہر سے اس فوج میں نفرت کا زیادہ اظہار ہو رہا تھا یاد رکھیں جناب زہر سے بھی اور جناب حر سے بھی وجہ یہ تھی کہ یہ اس طرف کے لوگ تھے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب زہر وہ لوگ ہیں کہ امام حسین اور اصاب حسین کی نماز کے لیے جو اپنے آپ کو سپر قرار دیتے ہیں انہیں میں سے ایک جناب زہر ہے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ امام حسین سے جازت لی بازہ کا مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب حر کے ساتھ گئے ساتھ سے مراد بلکل آ کے پیچھے یا ساتھ کیونکہ مختلف جگہ تاریخ میں مختلف چیزیں بیان ہوئیں ایک پہلے دفعہ مقابلہ ہوا دو بدو اس کے بعد شمر نے ندا دی کہ ہر جانب سے گھیر لو جناب زہر بن قین نے بڑی کسرت سے لوگوں کو مارا کہیں پچاس بیان ہوئے کہیں اس کے آس پاس بیان ہوئے اور پھر ایک وقت آیا کہ رن میں ندا گونجی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یہ وہ وقت تھا کہ جب بیوی نے بھی شکر ادا کیا کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گی کیونکہ میں نے اپنے شہر کو قربانی کے لیے تیار کیا اجرکم اللہ اب ایک وقت آیا کہ ایک پچیس سال کا جوان جا رہا ہے اور ماں اور بیوی اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں اور ماں کی یہ تمنا ہے کہ اس مسیحہ کے جد کے سامنے اس کے سامنے اس کی ماں کے سامنے اس کے باپ کے سامنے کون یعنی فاطمہ کے سامنے علی کے سامنے حسن کے سامنے اور اس مسیحہ کے جد کے سامنے سرخ روح ہو جاؤں کہ میں نے حقیقت کو پا لیا اور اپنی جانب سے یہ قربانی ادا کر دی ایک وقت آیا کہ جناب وحب کلمی مقابلے کے لیے گئے پہلے دو بدو مقابلہ ہوا مقاتل میں نقل ہوا کہ خیمے کا ستون یعنی صرف ایک لکڑی لے کے گئے پہلے تلوار تھی یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ میں اس سے جنگ کر سکتا ہوں اور بعض زگاہ نیزے کا ذکر ہوا کہ جس کے پیچھے لکڑی ہوتی ہے تلوار ساتھ تھی لیکن پہلے نیزے سے مقابلہ کیا ہے کیونکہ بہت ماہر تھے تاریخ میں بیان ہوا کہ پچاس اور بعض زگاہ بیان ہوا سو کے قریب افراد کو فننار کیا اب ایک وقت آیا کہ ان کا وہ نیزہ یعنی لکڑی تھی خیمے کی وہ ٹوڑ گئی اب انہوں نے تلوار نکالی اور مقابلہ کیا اب ایسا مقابلہ کیا کہ شمر نے کہا کہ ہر جانب سے گھر لو اور پھر کنٹرول کرنے کے لئے تیر بھی چلے اور نیزے بھی چلے اور پھر ایک وقت آیا کہ گھوڑے سے زمین پہ گرے زمین پہ گرنا تھا کہ ماں کا دل بھی بیٹھنے لگا ہوگا قربانی کے لئے تیار ہیں ایک وقت آیا کہ ان کو گرفتار کر کے ابھی زندہ تھے اور عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا کہ یہ کل تک کا ایک مسیحی جوان تھا اور آج اس نے حسین کے لئے قربانی دیئے کیا کیا جائے عمر سعید نے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کرو اور اس کی ماں کے اس کلیجے کو اور داغ داغ کر دو ایک وقت آیا کہ جناب وحب کلبی کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور سر لا کے ماں کے پاس پھیکا گیا پہلے ماں نہ سمجھ پائی کہ یہ کیا ہے لیکن قریب سے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے پچیس سال کے جوان کا سر ہے ماں آگے بڑی پہلے اپنے بیٹے کے چہرے کا بوسا لیا چہرے کو صاف کیا اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ بالوں سے اپنے بیٹے کے سر کو پکڑ کے عمر سعید ملو نے خبیز کے پاس آئیں اور کہا کہ جو چیز میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے وہ واپس نہیں لیتی اور سر اسی کی جانب پھیکا بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ اتنی زور سے سر لگا کہ ایک فوجی بحی پر مر گیا عجرکمالاللہ یہ جررت تھی کس کی ام وحب کی یہ جررت تھی وحب کی اب تاریخ کربلا کربلا کی پہلی شہیدہ کا ذکر کرتی ہے وہ اٹھارہ سال کی دلہن جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی وہ نکلی مجمع میں سے اپنی جب ماں کو ساس کو اس عالم میں دیکھا جب دیکھا کہ سر کٹا ہوا ہے اور جنازہ پڑا ہوا ہے اور سر کو ساس نے لے جا کے اس جانب پھیکا اب وہ اپنے شہر کے جسم کے پاس آئی اور آنے کے بعد اشار کہنا شروع کیے ایسی گفتگو کی جس میں ایک محفوم یہ تھا کہ یا وحب تجھے جنت مبارک ہو اب جو اس نے گفتگو شروع کی تو اشقیہ کی فوجوں میں حلچل مچنے لگی ادھر سے ایک نیزے کا وار ہوا اور وہ لگا ام وحب کی زوجہ کے سینے میں اور یہاں سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی مقاتل میں بیان ہوا وہ ایک بانس لے کے چلی دو فوجیوں پہ حملہ کیا اس کے بعد شہر کے پاس پہنچی اسی دوران یہ جملہ کہا کہ اے وحب تجھے جنت مبارک ہو ایک تیریا نیزہ لگا وحب کی زوجہ وہیں ختم ہو گئی دل یہ کہتا ہے کہ وحب سے یہی تو چاہا تھا کہ تنہا جنت میں نہ جانا بس مسائب ختم ہو گئے وحب اپنی دلہن کو بھی لے چلا وحب نے وعدہ کیا سترہ دن کی دلہن کو تنہا نہ چھوڑا اب میں کس طرح سے مبارک بات دوں زوجہ وحب کو یا کس طرح سے تازیت بیش کروں اے زوجہ وحب آپ تو چاہتی تھی کہ اور قربانی دے کے درجہ بلند ہو ابھی تو اور قربانیوں کی جگہ باقی تھی آپ اگر اہلِ حرم میں ہوتیں تو اور مسائبیں پڑھتے چادریں بھی چھنتیں تماشے بھی پڑھتے ماتمِ حسین